بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق وزر آزم عمران خان نے یہ بات سینئر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی جس میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائر باجوہ نے میری پیٹ میں چھوڑا گھومپا جنرل ریٹائر باجوہ نے روز کی مخالف میں تقریر کی اس تقریر پر جنرل ریٹائر باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے شمالی کوریا کی وارننگ مسترد امریکہ اور جنوبی کوریا ڈٹ گئے جنوبی کوریا اور امریکہ نے شمالی کوریا کی وارننگ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے فوجی مشکے منقید کرنے کی ٹھان لی شمالی کوریا کے انتباہ کے باوجود جنوبی کوریا اور امریکہ مشترکہ فوجی جنگی مشکے کریں گے شمالی کوریا کی جانے سے ایسی مشکوں کے خلاف بےمثال ساخت کاروائی کرنے کی دھمکی کے باوجود جنوبی کوریا اور امریکہ اس ماہ کے آخر میں بڑے بیمانے پر فوجی جنگی مشکے کریں گے دونوں ممالکی افواج نے جمعے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکی فوجیں اپنے مشترکہ دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے 13 سے 23 مارچ تک فوجی مشکوں کا انقاد کریں گی پنجاب اسملی انتخابات صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل بروت اعتبار کو پنجاب اسملی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانت سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بات کیا قبل ازین الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کر دی الیکشن کمیشن نے صدر مملکت اور گورنر خیبر پختونخواہ کو خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر مملکت کو خط ارسال کر دیا گیا برطانیہ میں اب پاؤنڈز نہیں ڈالر ملے ان دن ہوگا برطانیہ جو ان دنوں شدید معاشی بہران اور مہنگائی سے دوچار ہے غیر یقینی کی صورتحال نے اس کی ملکی کرنسی پاؤنڈز کی اہمیت بھی کم کر دی غیر ملکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ ان دنوں شدید معاشی بہران اور مہنگائی سے دوچار ہے قصاد وزاری اروج پر پہنچنے سے ہر طبقہ فکر متاثر ہو رہا ہے امریکہ کا ایلون مسک کو انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کی اجازت دینے سے انکار امریکہ کے ادارے ایف ڈی اے نے ایلون مسک کی کمپنی نیورا لنک کو انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کے کلینیکل ٹرائل کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ایک رپورٹ کے مطابق ایف ڈی اے کی جانت سے دوہزار بائس میں انسانوں پر کلینیکل ٹرائل کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا تھا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی ریگولیٹر آدھارے کی جانب سے اس ڈیوائس کی بیٹری کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے گئے تھے ریپورٹ کے مطابق ایف ڈی اے نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس ڈیوائس سے انسانی جانوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں بھارت کے لیے عالمی سطح پر ایک اور شرمند کی جی ٹونٹی اجلاس بری طرح ناکام مودی سرکار کے تمام جھوٹے پروپ گھنڈے اور دھاوے کے باوجود نئی دہلی میں منقضہ ہونے والی جی ٹونٹی کا انفس بری طرح ناکام ہو گئی بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور شرمند کی کا سامنا کرنا پڑا دنیا کے انیس امیر تریر ممالک اور یورپی یونین پر مجتمل گروپ جی ٹونٹی کے وزرہ خارجہ کا نئی دہلی میں منقضہ اجلاس بری طرح ناکام ہو گیا یوکرین کو لڑاکہ تیاروں کی فراہمی کا معاملہ فی الحال ایجنڈے میں شامل نہیں جرمنی کا اہم بیان سامنے آگا جرمنی کا کہنا ہے کہ یوکرین کو لڑاکہ تیاروں کی فراہمی کا معاملہ فی الحال جرمنی کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے روسی خبر صاحب ادارے کی ریپورٹ کے مطابق جرمنی کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین کو لڑاکہ تیاروں کی فراہمی کا معاملہ فی الحال جرمنی کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور ہم اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کر رہے ہیں سعودی عرمی ہر سال گیارہ مارچ کو یوم پرچم منایا جائے گا شاہ حکم جاری سعودی عرمی ہر سال گیارہ مارچ کو پرچم کا قومی دن منایا جائے گا سعودی پریس ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے جاری کردہ شاہ فرمان کے تحت کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق گیارہ مارچ انیس سو سنتیس کو پہلی مرتبہ قومی پرچم کا دن منایا گیا تھا جب سابق سعودی فرماروہ شاہ عبدالعزیز السعود نے اس پرچم کو سعودی مملکت کی نمائنگی کے طور پر اختیار کیا تھا پینٹاگون کا یوکرینی پائلٹوں کو ایف سکسٹین لڑاکت تیاروں کی تربیت دینے کا حکم امریکی حکومت کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیاں آنے والے ہفتوں میں پینٹاگون کی طرف سے یوکرینی پائلٹوں کو فضاء میں ایف سکسٹین لڑاکت تیاروں کی تربیت شروع کرنے کے لیے تیار کردہ منظوبے کی منظوری دے رہی ہے یوکرینی پائلٹوں کو یہ تربیت امریکی فوجی اڈوں پر دی جائے گی اہلکاروں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ وہ ابھی اس معاملے پر بات کرنے کے مجاز نہیں ان کا کہنا تھا کہ ایف سکسٹین لڑاکت تیاروں کی تربیتی عمل میں کم از کم دس ماہ لگ سکتے ہیں بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کی گرفتاری کو سات سال مکمل پاکستان میں دہشتگردی کا نیٹورک چلانے والے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کی گرفتاری کو سات سال مکمل ہو گئے بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبوشن یادف حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاکستان میں دہشتگردی کا نیٹورک چلا رہا تھا کل بوشن یادب کو تین مارچ دو ہزار سولہ کو پاکستانی ایجنسی نے چمن کے حلاقے سے گرفتار کیا تھا برطانی وزیر کا عوام کو شرجم کھانے کا مشورہ برطانی وزیر نے سبزیوں کی قلت کے باعث اپنی عوام کو سبزیاں کھانے کا مشورہ دے ڈالا گیرمالکی خبرسہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق برطانیہ میں سبزیوں کی قلت کے باعث مختلف سپر سٹوز پر عوام کو ٹماتر میرچ اور کھیرے محدود تعداد میں دیے جا رہے ہیں جبکہ چھوٹے سٹوز پر یہ اشیاء دستیاب نہیں ہیں یورپی یونین کی سربراہ سرکاری دورے پر لندن گئی تو وہاں کے عوام نے سوشل میڈیا پر تنزن کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے کچھ ٹماتر لان سکتی ہیں بڑی اڑان کے بعد ڈالر کی قدر میں کمی دو سو چوہتر رپے اٹھتر پیسے کا ہو گیا ڈالر کی قدر میں دس رپے اکتیس پیسے کی کمی ہو گئی انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر کی قدر میں بڑے آزافرے کے بعد آج تیزی سے گراوٹ کا سلطلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر دس رپے اکتیس پیسے سستا ہو گیا ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر دو سو چوہتر رپے اٹھتر پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے وزیر مملکت پیٹرولیو مصدق ملک نے تیر مزید مہنگا ہونے کا اشارہ دے دیا وزیر مملکت برائے پیٹرولیو مصدق ملک نے رپے پر دباؤ بڑھنے کی صورت میں تیر مزید مہنگا ہونے کا اشارہ دے دیا ان کا کہنا تھا کہ ملک کو عدم استحکام کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے پاس استحکام سے متعلق معاملات پر اتھارٹیز ہیں انہیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمتوں میں آزافے کی وجہ سے رپے پر دباؤ بڑھتا ہے ملک چلانا موجودہ غیر یقینی صورتحال میں بہت بڑی بات ہے لاہور ہائی کورڈ جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم عدالت آلیہ کے جسٹس تارک سلیم شیخ نے یہ حکم پی ٹی آئی کے ہیڈ آف میڈیا افیر فواہ چودری کی ترخواست پر جاری کیا لاہور ہائی کورڈ نے یا ممود گریشی اور اسد عمرز میں تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات ماتل کر دی ہیں اور نظر بند رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا عدالت آلیہ نے اس زیمن میں حکومت پنجاب سمیت دیگر مطلقہ فریقین سے ساتھ مارچ کو جواب بھی طلب کر لیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی